سلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا کہ زکاة آٹومیٹیکلی جو ان سے خود بخودی کاٹ لیتے ہیں جب بھی پہلی رمضان آتی ہے ہمارے جو بینکوں کے اندرہ کا اٹھتے ہیں تو یہ چیز جو ان سے یہ زیو لگنے کو شروع کی تھی اور دو شریعہ پانچ فیصد جو ہے وہ زکاة وہ کاٹ لی جاتی ہے مگر اگر نہیں کاٹی جاتی ہے ابھی میرے خیال میں اگر بینک میں ویسے بھی آپ افریڈیڈ دیں آپ زکاة نہیں کٹوانا جاتے تھے شاید وہ نہیں کاٹتے تو یہ اس میں ایک بڑا question ہے کہ یہ زکاة تو بہت سارے لوگوں کی کاٹ لیتے ہیں بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بھی جو پیسے پڑے ہوئے ہیں آٹومیٹیکلی زکاة کاٹ لی جاتی ہے مگر زکاة کے بارے کے اندر اس میں حکم یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے احدیث کے مطابق کہ آپ پہلے جو ان سے ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیں اپنے ہمسائیوں کو دیں اپنے علاقے میں دیں اور اس کے علاوہ آپ اس چیز کو جو ہے نا you have to make it certain آپ اس چیز کو جونس ہے اسے آپ دیکھیں کہ یہ زکاة جونسی ہے صحیح ہاتھوں میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی مگر یہ دو شریعہ پانچ فیصد بینک چکٹ ہوتی کر لیتے ہیں آپ کا پتہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ایسا کہ ہمارے حکمران جونس ہے اپنے جبوں کے اندر یہاں اس طرح وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یعنی کہ ہماری زکاة جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے اور وہ صحیحاتوں میں اس کا جانے کا چانس اس کا بہت کام ہے تو it is very much doubtful کہ it is going into the right hands یہ طریقہ حکومت کو بالکل ختم کرنا چاہیے اصل میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کہ جو بھی چیزیں انہوں نے کچھ تھوڑی بہت چیزیں وہ شریعت سے لے لی ہیں جو چیزیں انہیں ان کے پٹی مرضی کی ملی ہیں وہ انہوں نے لے لی ہیں جیسا کہ یہ زکاة والا قانون ہے پھر اس کے علاوہ وہ جو دیت والا ایک قانون ہے جو پاکستان کے اندر بہت محسید ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کا کو دیکھا گیا ہے کہ پیسے والے جو ہیں وہ قتل کر کے کسی قسم کی زیادتی کر کے وہ پیسہ دے کے تو وہ اپنی خلاصی کرا لیتے ہیں مگر اکثر اس کے ان کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پریشر ڈال کے پولیس سے پریشر ڈال کے خود بدماشی کر کے ان سے وہ لوگ انڈر ٹیکنگ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے یعنی کہ دیت کا قانون بھی جونس ہے یہ بھی ایک شرعی قانون ہے مگر جو جو ہمارے کمرانوں کو سوٹ کی ہے وہ انہوں نے اپنے قوانین کے اندر رکھ لیا ہے اب دیت کا بینہ جو ہمارے کہہ لیں کہ جو پاورفل لوگ ہیں پاورفل مافیاز ہیں انہیں یہ قانون سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے اس کا جونس ہے اسے بھی ہماری قانون کی کتابوں کے اندر ڈال دیا ہے یہ بھی اس لحاظ سے جس طرح استعمال ہو رہا ہے یہ ایک بالکل ایک کالا قانون ہے پھر اس کے علاوہ جیسے آپ نے مشرف کی اس نے دیکھا وہ ایک خواتین کی سیٹس کا قانون لے آیا تھا تو وہ بھی ہمارے کمرانوں نے ختم نہیں کیا اس کے اندر پھر دیکھے یہ آپ نے کس طرح انہوں نے اپنی سپیشلی نواز نواز حکومت میں اور اس سے پہلے نواز حکومت میں جو اس نے نواز شریف کی جو بٹ پرادری تھے اسے لے آئے تھے جو لاہور کے اندر انہیں لاہور کی خواتین انہیں وہ جونس ہے اس کی خواتین کی سیٹوں کے پر لے آئے تھے تو اس قانون کو بھی انہوں نے جو مشرف نے شروع کیا تھا انہیں ختم نہیں کیا جنہیں کہ جو قانون انہیں سوٹ کرتے ہیں اس قانون کو رکھ لیتے ہیں اب اس سے آپ یہ قانون ایک دیکھیں ایک مشرف نے ایک بڑا اچھا قانون بنایا تھا کہ بی اے پاس کی جو اس نے شرط رکھی تھی اسیمبلیز کے اندر اس بی اے پاس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنے جیلی ڈگریوں والے اسیمبلیز کے اندر آگئے کتنے جیلی ڈگریوں والے اسیمبلیز میں پکڑے گئے انہیں پھر کچھ کو نا اہل بھی کیا گیا مگر ان سے تنخواہیں وغیرہ واپس انہیں لینی چاہیئے تھیں اور جو بھی پرک سوئے رہا انہیں دیئے تھے مگر وہ انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے بلکہ سنائیں بھی دینی چاہیئے تھیں وہ بھی انہوں نے نہیں کیا پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہوا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میری اسیمبلیز نے انہوں نے اچھا کام کوئی بھی نہیں کیا جو انہوں نے قانون سازیاں کی ہیں اس کے بعد یہ جو مشرف کا قانون تھا جو بی اے پاس کی شرط جو رکھی تھی اس کے بعد جو اسیمبلیز آئیں جب مشرف چلا گیا تو انہوں نے اس قانون کو ختم کیا اسیمبلیز نے آپ ظلم دیکھیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پڑے لکھے ارکانے اسیمبلی نہیں چاہیئے اور اس قانون کو بھی ان لوگوں نے مجل کے ختم کیا پھر نواز شریف آپ کو پتا ہے کس طرح یہ جب اس نے کوئی چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی تھی کچھ دن کے لیے یا اس کے جو ہواری جو ایم این ایز ایم پی ایز ان چیزوں کے اوپر وہ ڈیوٹی جو تھا وہ اسے ختم کر دیتا تھا اور پھر جم امپورٹ کر لیتا تھا پھر دوبارہ وہ ڈیوٹی لگا لیتا تھا پھر اس کے علاوہ ایک اور آپ نے کالا قانون دیکھا جو اس نے ایف پی آر کا قانون بنایا تھا جس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ باہر سے پیسہ گرائے گا تھروں بینک ٹرانزیکشن تو اسے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا وہ آپ کی وہ لیگل منی ہو جائے گی اور اسے جو ہے وہ نیب بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکے گی یہ بھی ایک کالا قانون اس نے اپنے کالے دھن کو اس کے ہواریوں کے کالے دھن کو یہ نواز شریف لے کے آئے تھے قانون اور یہ صرف اسے انہوں نے سفید کرنے کے لیے اس کالے قانون کو بنایا جو ابھی تک رائے جائے اور اس میں اس نے پھر یہ کیا کہ منی لانڈروں کے پیسہ باہر جاتا تھا لانچوں میں جاتا تھا ہنڈیوں کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے جیسے آیان علی جیسے پھرے باز اس طرح نواز شریف نے بھی رکھے رہے تھے اس طرح باہر جاتا تھا پھر اس سے یہ لوگ بینک اس پیسے کو واپس لاتے تھے اور وہ پیسہ جو انسا ہے وائٹ ہو جاتا تھا اس میں خالی یہ سیاستدانی اور بھی افسران نے بھی اس طرح جو انسا ہے بہت اس طرح انہوں نے پیسہ بنایا افسران نے باقی بھی مارے سرکاری جو ہیں اور یہ جو ایک اور آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا سورس آف ارننگ جو انسا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی باہر کی ریمیٹنسز ہماری آتی ہیں گلف سے یا دوسرے ملکوں سے تو اصل میں یہ کہانی نہیں ہے کہانی وہ جو ہے وہ جو آتی ہیں ریمیٹنسز وہ بلکہ زیادہ ان میں یہی پیسہ آ رہا ہوتا ہے یہ روسیہ سردانوں کا جو یہ پہلے دوسرے ذریعوں سے باہر لے کے گئے ہوتے ہیں اور اس سے پھر یہ سفید کرانے کے لیے یہ لوگ انہیں through banking channels وہ واپس لاتے ہیں اور وہ اس طرح وہ public کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیسیو کرتے ہیں اور ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جو ہمارے foreign workers ہیں وہ شاید اتنا جو ان سے پیسہ بھیج رہے ہیں اور اس طرح وہ ہو رہی ہیں ان کی ریمیٹنسز تو یہ پاکستان کے جو ان سے ہیں یہ بلکل یہ غلط قانون ہیں ان پہ ان پہ نظر سے آنی ہونی چاہیے اور انہیں ختم کرنا چاہیے جو ان کے مطلب کے قانون ہوتے ہیں وہ یہ راکھ لیتے ہیں جو ان کے نہیں مطلب کے ہوتے ہیں انہیں ختم کر دیتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوڑا کوڑا تھو تھو اور میٹا میٹا ہاف ہاف تو یہ ہماری اسمبلیوں کا عالو آب ہے یہ ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ آرہی ہے اس پہ سیاستدانوں نے بڑا شورٹ ڈالا ہے کہ جی اور ہمارے جو میڈیا کے جو لفافہ صافی ہیں انہوں نے بھی کہ بلکل یہ سیاستدانوں کی یہ پوزیشن دینی چاہیے ہیں تو اس کے اندر سیاستدانوں کیوں دینی چاہیے ہیں سیاستدان اگر اس اہل ہی نہیں ہے اگر وہ ان کی qualifications ہی نہیں ہیں ان کی expertise ہی نہیں ہیں تو انہیں کیوں دینی چاہیے ہیں جو best talent ہے وہ سامنے لائے جانا چاہیے اور انہیں یہ positions دینی چاہیے ہیں